تو اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے سب خیر خیرت سنگے سبح ہو گئی الحمدللہ اور آج آپ کا بھائی کہاں جا رہا ہے آج آپ کا بھائی جا رہا ہے کوئٹہ شہر سے اپنے گاؤں تو آج آپ کا بھائی جا رہا ہے جہاں آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے جہاں زندگی گزاری ہے مطلب آدھی زندگی وہاں گزری ہے میری آدھی وہاں گزری ہے کچھ مسئلوں کی وجہ سے بارہ تیرہ سال سے میں اس گاؤں نہیں گیا ہوں لیکن آج آپ کا بھائی کو موقع مل رہا ہے اس جگہ جانے کا تو آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے تو کرتے ہیں ناشتہ اور پھر کرتے ہیں گاڑی کو تھوڑے بہت صاف اور پھر نکلتے ہیں اپنے سفر کی طرف گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں جب فیملی لے کے آؤ تو یہ حال ہوتا ہے گاڑی کا یہ تھوڑی سفر اوفائی کریں گے پھر نکلتے ہیں زندگی بھی کھڑا ہوا ہے لڑنے کے لئے زندگی بھی کھڑی زندگی بھی کھڑی زندگی بھی کھڑی زندگی بھی کھڑی ناظرین فائنالی آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے اپنے قوم اور یہ آپ کے قوم کا ایک چھوٹا سا طول پلازا ہے قیل عبداللہ ٹول پلازا ٹول پلازا تو ہے لیکن ٹیکس ویکس کے لئے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے یہ مفت ٹول پلازا ہے چلتے ہیں ابھی ہوتا دکھاتے ہیں ہم کو پھر گاؤں ناظرین یہ وہ گاؤں ہیں جہاں میں پانچ سے دس سال میں نہیں آیا ہوں لیکن یہ راستے پھر بھی آپ کے بھائی کو بتایا سارے راستے نہیں بول سکتے کیونکہ بچپن یہی گزر آیا بھائی کا بھائی پہنچ چکے ہیں بھائی گاؤں زڑگے بھی اٹھ گیا ابھی تک سہ رہا تھا ابھی امامو کے یہاں پہنچے کھانا ہونا کھایا کے نہ فریش ہو کے پھر آپ سے ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں گاؤں کیسے ابھی ویسی میری خود حالت خراب ہے نماز اماز پڑھ لیے کھانوان ابھی کھا لیا ہے گرینڈی ہم نے دے دی ہے اپنے چاچا کو وہ چلا رہا ہے ہمارا ساتھ فاروق بھائی ہے فاروق بھائی بھی جا رہا ہے بھائی ابھی دیکھاتے ہیں ہمیں گاؤں کے تھوڑے چھے سینز دیکھاتے ہیں یہ ہے ہمارا گراؤنڈ فوٹبول کھیل رہا ہے بھائی بھائی سارے دروق بھائی بھائی جگر ہو تو ایسے دیکھو بھائی وان ٹو فائی بھی لٹا کر یہ نیچے چیک کرو بھائی لے وی لے بندے کا نماز بھی پڑھ لیے اور فوٹبول بھی دیکھ لیا بھی آئے تو ادھر باغ سائیڈ پہ ادھر تھوڑا نا شغل میلہ لگائیں گے اور پھر ملتے ہیں تھوڑا چھائی وائی پی کے نا پھر رات سے آکے ملتے ہیں ناظرین سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں پھر بتاتا ہوں اس چیز کے بارے میں ہمارے جو گاؤں کا جو سمپل لائف ہے مطلب گاؤں کی جو لائف ہے اس کا ایٹر اپنے یہاں تو بھائی الیکٹرک والے ایٹر ہوتے ہیں اور یہ یہاں بھائی آگ والے ایٹر ہے اس میں ڈلتے ہیں گھٹکے شٹکے پھر اس پھر آگ لگائی جاتی ہے اور یہ چیز بھی میں نے دو ہزار دس سے لے کے بارہ سال ہو گئے بارہ سال بعد واپس دیکھئے پہلے تو یہ ہی تھا ہمارے یہاں بھی لیکن بارہ سال سال بعد میں نے یہ چیز پھر دیکھی اور پھر کو بڑا مزا ہے بڑا پرانی یادیں اس سے بھی تازہ ہو گئی ہے ابھی اندر بیٹھے میں بھائیس کافی سارے اور آپ کا بھائی نئے نئے ویلوگنگ کرتا ہے تو بھائی ان کے سامنے نہیں کر سکتا آپ نے انہوں تھوڑا سمجھا کریں اور یہ جو گاڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری نھون کسٹم ہے یہ ہے ڈیڑھ لاک کی اور یہ ہے چار لاک کی ایکس کرولا وہ ہے ساڑھے چار لاک کی ایکس کرولا ہے تو بھائی کھل ملا کے نا یہ کتنے چار ساڑھے چار یہ ہو گئے ساڑھے آٹلاک روپے اور ڈیڑھا دس لاک روپے کی تین گاڑیاں مزے ہیں بھائی ہمارے یہ میران نہیں ملتی دس لاک روپے میں یہاں کابلی تین تین گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں بھائی لے بھی لے ہے ایک بھائی کافی ہیں وہیں ابھی یہاں تھوڑا گپ شپ لگے گا بہر بہت سردی ہے تو اندر ہیٹر چلے ہیں چلتے ہیں اندر گپ شپ مار کے نہ پھر ملتے ہیں ہم سے سردی بہت زیادہ ہے حالت خراب ہے بھائی 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 دو دو چیزوں ابھی گزارہ نہیں ہو رہا اور یہ اندیرا یہاں یہ ہے چور پوائنٹ اس گاؤں کا چور پوائنٹ یہ ہے یہاں اگر گاڑیوں بھائی کو صحیح سلامت نہیں جاتی تو دعا کرنا ہے کہ ہم صحیح سلامت پہنچے اگر سردی کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ چھت کے اوپر برف جم گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گرینڈی کے اوپر باغ کا ٹور کرنے آئے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سردی میں باغ کی حالت کچھ اس طرح ہو جاتی ہے بلکل ہریالی ختم ہو گئی ہے سوک گئے سردی کی وجہ سے یہ ہے انگور والا باغ اور یہ سیب والا ہے حالت بلکل خراب ہے ان دونوں کی مجھے نہیں پتا تھا لیکن فارغ میں سمجھا کہ بھئی ہریالی ہو ہریالی ہوگی لیکن ہریالی نہیں تھی میں سردی میں فرس ٹائم آئے ہوں گا ہوں فرس ٹائم آئے ہوں اور سردی میں یہاں نا باغ واق سارے سوک جاتے ہیں پھر تین مہینے کے لیے بلکل ختم ہجاتے ہیں تین مہینے بعد پھر ہریالی شروع جاتی ہے اور پھر ہمگور اور سیب شروع جاتے ہیں دوبارہ تو یہ ہے جی باغ والا ٹور لائٹیں تو گاؤں میں ہوتی نہیں ہیں تو بھئی یہاں سارا سولر سسٹم ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ وائٹ کچھ نہیں ہوتا بھئی سارا سولر سسٹم ہے یہاں باغ کی جو پانی کے جو ہاتر فول ہے وہ بھی سولر سے چلتا ہے اور گھر میں جو بھی سسٹم ہیں وہ سولر سے چلتا ہے لائٹ بھئی یہاں بالکل نہیں ہے موسیقی یہ ہے جی ناظرین وہ گر جا میں پیدا ہوں وہ ہے میرا روم ہمارا پرانا اکلا روم اور یہاں سے آتا دا ہمارا ویو دیکھیں فل وی وی آئی پی والا ویو یہ یہاں سے ہم اترتے دے یہاں سے ایک دو بار گر ہوئی چکا ہوں میں صحیح والا ابھی تو ہریالی نہیں ہے یہاں فل ہریالی ہوتی تھی تو یہاں کا ویو بالکل ایسا لگتا دا مجدار دوزار آٹھ میں یہ ہوا کرتا تھا ہمارا بیٹک اور یہ تھا ہمارا کمرہ وہ تھا میرے کزن والا گر ابھی تو سارا ایک ہو گیا ہے بیٹک یہ بھی حالہ دیسی ہے یہ بھی سارا مامو گینڈر میں پورا گر یہ تھا گاؤں کا ٹور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے دکھایا آپ لوگوں کو جتنا ہو سکا اتنا دکھایا تھوڑے یہاں مسئلے مسائل بہت ہے وہ مسئلے پھر کسے اور دن بتاؤں گا اس وجہ سے زیادہ گوم نہیں پہا چھپ چھپ کے جو دکھا سکا دکھا دیا تو ابھی کھانا ہونا کھا لیا ہے نماز آماز پڑھ کے پھر گاؤں کا ٹور انڈ ہو جائے گا نکلیں گے پھر تو اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہاں انڈ دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ